جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جمال جو چپٹر ہے وہ جو یونٹ نمبر ایٹ ہے تھرمل پاپرٹیز آف میٹر آج سے پہلے میں نے آپ کو سیونٹ لیکچرز دیئے ہیں ان میں سات چپٹر جو نائن کلاس فیزک کے ہم میں نے مکمل کروا دیئے ہیں اور وہ مطلب میں شارٹ کوششنز ایمزی کوز اور لونگ کوششن کے مطلق جو ہے وہ تھرائٹیکل سوالتارے میں نے آپ کو کروا دیئے ہیں اچھا اب یہ جو یونٹ نمبر ایٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے نائن کلاس کے بورڈ اگرام کے مطلق بھی میں بتاتا چلوں اس میں سے جو ہے آپ کے ایک ایم سی کوز آئے گا تین شارٹ سوال آئیں گے ایک لونگ سوال آئے گا تھرائٹیکل بھی ہو سکتا ہے نمیریکل بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ ایم سی کوز شارٹ سوال اور تھرائٹیکل لونگ سوال کے مطلق جو ہے وہ سارا آگاہ کروں گا اس کے مطلق سمجھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ جو یونٹ ہے یہ تھرمل پاپرٹیز آف میٹ آ رہا ہے اگر آپ نے ان کو وچ کی ہے اور آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو پھر اس کو آپ جو ہے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو مل سکیں یہ یونٹ مدد بک نائنس کلاس فیزک کی جو بک ہے یہ دس لیکچرز میں ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں ٹین کلاس فیزک کے جو ہے وہ نیکس جو ہے وہ دس لیکچرز بنا ہوں گا تاکہ آپ وہ بھی پانچ گھنٹوں میں جو ہے وہ آسانی سے تیار کر سکیں یہ بھی آلموسٹ اگر آپ سارا ٹائنگ لیں تو ٹوٹل جو ہے وہ پانچ گھنٹے بنتے ہیں جس میں آپ جو ہے نائنس کلاس فیزک جو ہے مکمل طور پر تیار کر سکتے ہیں اور ہنڈر پرشنٹ جو نمبر ہیں وہ بوڑوز گھنے سے حاصل کر سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ کونسپچو لیول کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ جو ہے وہ اتنا اناف نولج ہے اور میں نے اس کو مدب کونسپٹ اس کا کلیر کرنی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکے باتے ہیں اب نیکسٹ بات کرتے ہیں تھرمل پرپرٹیز آف مائٹر کی اب جیسے میں آپ کو بتا دوں تھرمل کہتے ہیں ہی تو تھرمس سے بنائیں تو جو تھرمل پرپرٹیز میں اس چپٹر میں جو مین میں ان چیزیں آنی میں میں آپ کو بتاتے چلوں اس میں لیٹنٹ ہیٹ اور فیوجن لیٹنٹ ہیٹ اور ویپوریزیشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو اس میں سے آمدبی سکٹر میں سے آئے گا وہ آپ کے جو میجر کونسپٹس ہیں ان میں سپیسفیک ہیٹ کپیسٹی ہے ہیٹ کپیسٹی ہے ٹھیک ہے اور تھرمل ایکسپینشن کے اوپر ہے یعنی اگر کچھوں کو گرم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ چیزیں ایکسپینڈ کرتے ہیں پھیلتے ہیں تو چلیں بات کرتے ہیں اس چپٹر کے میجر کونسپٹس کی تو وہ یہاں پہ میں نے ہائی لیٹ کی ہیں وہ سارے امپورٹنٹ ہیں ان کی دیفنیشنز اور آپ کو آنی چاہیے میں لانگ کا بتاؤں تو اس چپٹر میں سے جو لانگ بنے گا وہ آپ کا بن سکتا تھرائٹیکل سوالوں میں ایک تھرمومیٹر کے اوپر کہ تھرمومیٹر کیا ہے اس کی سکیلز کون کون سی ہیں اور تھرمومیٹر میں مرکری کو کیوں یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ڈپرنٹ پارٹس کیا کیا ہیں یہ ایک لانگ سوال پوسیبل ہے اور دوسری نمبر پہ جو لانگ سوال بن سکتا ہے وہ اوپوریشن کا بن سکتا ہے یعنی اوپوریشن کیا ہے اور اس کا انحصار کن چیزوں پہ ہوتا ہے آپ کسی چیز کو ہیٹ کرتے ہو نا لیکوڈ کو تو اس کے نتیجے میں جو لیکوڈ ہے وہ پین کرتی ہے اور پھیل اوپوریٹ کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو اوپوریشن کیا ہے اس کا انحصار یعنی ڈپینڈنس آف اوپوریشن جو ہے وہ چار چیزوں پہ ہے سرف اس ایریا نیچر آف دا لیکوڈ ٹھیک ہے ٹمپریچر ڈیفرنس پہ اس طرح ایک اور مطلب اس میں آئے گا جس سے جو یہ اوپوریشن کا عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے چیزوں کا اچھا اس کے بعد تھرمل ایکسپینشن ہے تھرمل ایکسپینشن دو طرح کی اپنیر تھرمل ایکسپینشن یا والیومیٹرک تھرمل ایکسپینشن یعنی یا تو صرف چیز کی لمبائی بڑھتی ہے یا پھر لمبائی چڑھائی انچائی تینوں چیزیں بنتی ہے یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتی ہیں تھرمل ایکسپینشن میں دو چیزیں چاہے ہیں یہ لینئر ایکسپینشن اور والیومیٹرک ایکسپینشن یہ دونوں بہت امپورٹن ہے یعنی لینئر تھرمل ایکسپینشن کا فارمولا ڈرائیو آپ کو کرنا آنے چاہیے بہت آسان ہے والیومیٹرک تھرمل ایکسپینشن کا بلکل اسی سے ملتا جلتا ہے جس کو لینئر کا یاد ہو جائے گا اس کا والیوم والا بہت آسان ہے وہ آسانی سے کر لے گا تو شارٹ سوالوں کی طرف تین لونگ سوال ہیں جو موسٹ امپورٹن ہے ایک تھرمومیٹر کا ایک ویپوریشن کا ایک تھرمل ایکسپینشن لینئر ہو یا والیومیٹرک ایکسپینشن اور شارٹ سوالوں میں سن لیں پہلا سوال ہے تیمپریچر کی ڈیفینیشن بہت امپورٹن سوال ہے ہیٹ کی ڈیفینیشن بہت امپورٹن ہے تھرمومیٹر میں آگے اس کا لونگ بنتا ہے اس میں سے کچھ شارٹ بھی بن سکتا ہے اگر آپ اس کو لونگ کے لیے حاصل تیار کریں گے تو شارٹ آٹومیٹی کے لیے ہو جائیں گے سپیسیفیک ہیٹ کپیسٹی بہت امپورٹن سوال ہے شارٹ میں ہیٹ کپیسٹی بھی بہت امپورٹن ہے اجیلا ہیٹ کپیسٹی بھی ہے اور سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی بھی ہے ان میں میں فرق آپ کو بتاؤں گا کہ جو سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ہے وہ ون کچ Ps کے لیے اور جو کیلا ہیٹ کپیسٹی ہے اس میں مسکس جو ہے وہ ون کچے نہیں ہے باقی سارا کچھ آئی ہے اچھا اس کے بعد لیٹ انٹ ڈی棠 آف فیوجین بہت امپورٹن ہے شارٹ میں لیٹ انڈ ڈی棠 آف ویپورائیزیشن شارٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ کچھ شورٹ بنتے تھے ایم جی کو اس کی ایکسرسائیز میں سے دیکھ لیں گے ٹھیک اور اب ہم آتے ہیں اس چپٹر کی طرف اس میں سے آپ نے یاد کیا کرنا ہے گیارہ نمبر کا پیپر آل موسٹ اس چپٹر میں سے آپ کا بند ہے تو یہاں سے آپ نے کچھ نہیں یاد کرنا ہے یہاں سے آپ آجیں تیمپریچر اور ہیٹ تیمپریچر کی ڈیفنیشن ہے یہ ڈگری آف ہارٹنس ایسا ڈگری آف کولنس کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کا جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ اس چیز کی ڈگری آف ہارٹنس یا گرم ہونے کی مطلب ڈگری آف کولنس ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں آپ تیمپریچر یعنی تیمپریچر آف باڈی ایسا ڈگری آف ہارٹنس آرہ کولنس آف دا باڈی اچھا اس کے بعد یہ دو ٹرمز آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ تھرمل کنٹیکٹ کنٹیکٹ کہتے ہیں رابطے کو دو چیزوں کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ تھرمل کنٹیکٹ ہوتا ہے جس میں تیمپریچر ٹرانس فر ہو اور تھرمل ایکویلبرم یہ ہے کہ ایک چیز گرم ہے ایک چیز تھنڈی ہے وہ تھرمل کنٹیکٹ میں آتی ہے تو دونوں میں سے جو ہے گرم چیز میں سے ہیو ٹرانس فر ہونا جو شروع جاتی تھنڈی چیز کی طرف جب وہ ہیو ٹرانس فر ہوتی ہے تو ایک time آتا ہے دونوں کا تیمپریچر ایک جیسا ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پوائنٹ تھرمل ایکویلبرم ہوگا اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو دیفنیشن یاد کرنی یہ یاد کرنی کہ صرف تیمپریچر کی دیفنیشن آپ نے یاد کرنی اس کے بعد ہیٹ کی دیفنیشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے یاد کرنی فرسٹ اپٹر میں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ہیٹ جو ہے وہ برانچ فیزکس بھی ہے heat is an energy that is transformed from one body to the other in thermal contact with each other as a result of the difference of temperature between them یعنی heat جو ہے وہ ایک طرح کی energy ہے جو گرم جسم سے تھنڈے جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے جب وہ دونوں thermal contact میں آتے ہیں اور تب تک منتقل ہوتی ہے اب تک thermal equilibrium نہیں آجاتا یہ یاد کرنی آپ اس کے بعد یہ ہے internal energy کی دیفنیشن internal energy جو ہے وہ اس کی total kinetic energy اور potential energy ہے system کی the sum of kinetic energy and potential energy associated with atoms molecules and particles of a body is called its internal energy یعنی ایک system کے اندر جو particle move کر رہے ہیں جو stable کسی position پہ ہیں تو ان کی جو total energy ہے وہ آپ کی وہ بن جائے گی ان کی kinetic اور potential energy کو ویڈ کر لیں تو ان کا سم جو ہے وہ آپ کے پاس internal energy بنے گا the sum of kinetic energy and potential energy associated with the atoms molecules and particles of a body is called internal energy یہ بہت important ہے شورد میں کر لیں thermometer کے میں نے highlight کیا ہے کہ ایک device ہے جو temperature measure کرنے کے لئے اتمال ہوتی ہے اسے thermometer کہتے ہیں اس کے بعد thermometer جو ہے اس میں جو liquid اتمال ہوتا ہے یعنی mercury اس میں درجزال یہ والی خصوصیات پائی جانی چاہیے یعنی وہ visible اور نظر آنا چاہیے expand کرتا ہوا uniform thermal expansion ہونی چاہیے یعنی وہ ایک جیسا بڑے یہ نہ ہوگے کسی level پہ بہت بڑھ جائے کسی پہ slowly اس میں expansion آئے اس کا freezing point بہت کام ہونا چاہیے اور اس کا boiling point بہت زیادہ ہونا چاہیے اور یہ glass tube جو ہے اس کو wet نہ کرے گیلا نہ کر دے اور یہ جو material ہو جو mercury ہے وہ good conductor of heat بھی ہونا چاہیے اور it should have small specific heat capacity اور اس کی جو specific heat capacity ہے وہ بھی تھوڑی ہونی چاہیے تو یہ کچھ خصوصیات ہیں جو mercury میں پائی جاتی ہیں پانی میں نہیں پائی جاتی اس لئے جو thermometer ہے اس میں mercury فیلد ہوتی ہے جبکہ وارٹر فیلد نہیں کیا جاتا تو یہ اس مرکری کی کچھ خصوصیات ہیں اس کے بات لیکوڈ ان گلاس هرمومیٹر وہی بات ہے کہ کون سا لیکوڈ ہوگا تو مرکری ہوگا اس میں اس میں آپ کو بطا دوں کہ اس کی اس نے خوبی بتائی ہے کہ مرکری کا فریزنگ پوائنٹ بہت لو ہے جسے گا تھا کہ اس چیز کے فریزنگ پوائنٹ لو ہونا چاہیے مائنس 39 9 ڈگری سیلسیوس اور بوائلنگ پوائنٹ میکسیمم ہونا چاہیے یہ 357 ہے اور جبکہ پانی جو ہے وہ 0 ڈگری سیلسیوس پہ فریز ہو جاتا ہے اور 100 ڈگری سیلسیوس پہ وائل ہو نشروع جاتا ہے تو پانی اس لیے جو ہے وہ اس میں پھل نہیں کیا جاتا ہے اور یہ جو مرکری تھرمومیٹر ہوتا ہے وہ مائنس 10 ڈگری سیلسیوس سے 150 ڈگری سیلسیوس تک جو ہے وہ تیمپریچر مہیر کر سکتا ہے اب میں اس کے میں تھوڑا سا بتا دوں تفریل یہ دیکھیں یہ ایک مرکری بلب جو ہے جو بلب ہے اس کو مرکری سے فیل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو کسی بوڈی میں گرم بوڈی میں پاس لے کے جاتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ تھرمل کنٹیکٹ میں آتا ہے تھرمل کنٹیکٹ میں آنے کے بعد اس میں ہیٹ ابزورب ہوتی ہے اور یہ پھیلنا ایک سپینڈ کرنا شروع جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سکیل لگی ہوئی ہے جو ڈیگری سیلچئر سکیل ہے تو اس کے اوپر یہ جو ہے وہ مرکری جو ہے ایک سپینڈ کرتی نظر آتی ہے ویزیبل ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ہم جب وہ ٹمپریچر مہیر کر لیتے ہیں اچھا ٹمپریچر سکیل تین طرح کی ہیں سیلچئر سکیل فارنائٹ سکیل اور کیلون سکیل وہ بھی دیکھیں گے ان کی تفصیل ان میں کتنی کتنی جو آپ و ریڈنگ سے ہیں اور کون سا لور پوائنٹ اور کون سا اپر فکس پوائنٹ اب لور اپر فکس پوائنٹ مطلب جیسے اس میں دیکھیں تو لور فکس پوائنٹ کون سا ہے اس والی فیگر میں zero اور اپر فکس پوائنٹ کون سا ہے 100 تو لور اپر فکس پوائنٹ یہاں کے آپ یاد کر لیے ہیں thermometer has a scale on its stem this scale has two fixed points the lower fixed point is marked to show position of liquid in the thermometer when it is placed in ice یعنی کم سے کم جب وہ ice barf کے اندر ہوتا ہے تو اس کا lowest temperature ہوتا ہے تو وہ lower fixed point ہوگا اور جب وہ heat میں آئے گا تو اس کا جو maximum temperature ہوگا وہ upper fixed point ہوگا اس کے بعد scales on temperature بہت important ہے ان کے conversion آپ کو پتا ہونی چاہیے تو تین scales ہیں celsius scale یا centigrade scale farna height scale kelvin scale celsius scale کے اوپر میں بتا دوں یہ تینوں اس نے دکھائی ہوئی ہے آپ پہ بک پہ آپ اس کو واضح طریقے سے figure کو دیکھ سکتے ہیں celsius scale کا جو lower fixed point ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے یعنی zero سے شروع ہوگا 100 تک یہ جاتی ہے اور اس کے اندر جو درمیانی point ہوتا ہے جو divisions ہوتی ہیں وہ بھی 100 اور farna height scale جا ہے یہ 32 سے start ہوتا ہے 32 degree farna height سے start کر کے 212 farna height تک اس کی جو اپر fix point ہوتا ہے اور اس کے درمیان جو divisions ہوتی ہیں وہ 180 ہوتی ہیں یعنی 180 equal parts میں اس کو جو ہے وہ divide کیا ہوتا ہے اس کے بعد next اگر بات کریں تو kelvin scale ہوتی ہے تو kelvin scale جو ہے وہ 273 سے start ہوتی ہے یعنی lower fixed point اس کا 273 ہے اور اپر fix point جو ہے وہ 373 kelvin ہے یہاں سے یہ چیزیں یاد رکھنی اس کے بعد absolute zero کی جو definition وہ بہت امپورٹنٹ ہے the zero on the scale is called absolute zero and is equal to minus 273 degree celsius یعنی آپ کے پاس absolute zero کی temperature ہے وہ minus 273 کے برابر ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ شوال ہے کہ absolute zero what is absolute zero temperature ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ شوارٹ سوال میں آپ نے کر لینا ہے absolute zero کو میں ڈبل ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے کر لینا اس کے بعد conversion of temperature ہے کہ ایک سے دوسری scale میں آپ کیسے convert ہو سکتے ہیں اگر temperature kelvin میں آپ نے نکالنا ہے celsius میں دیا ہوا ہے تو آپ نے اس میں 273 آٹ کر دیں تو آپ کا جو temperature ہے وہ kelvin میں چلا جائے گا اسی طرح سیکنڈ فارمولا اس نے دیا ہوا ہے from kelvin to celsius scale اگر آپ کو kelvin میں temperature دیا ہے تو اس میں 273 minus کیا دیں تو آپ celsius میں آ جائیں گے اور اگر آپ نے فارنائیڈ میں موو کرنا ہے تو فارنائیڈ کے فارمولا یہ ہے کہ آپ کو celsius میں temperature دیا ہوا اس کو 1.8 سے ضرب کریں گے پلاس 32 کر دیں گے تو آپ فارنائیڈ میں چلے جائیں گے اگر celsius میں نہیں دیا فارنائیڈ میں kelvin میں دیا ہوا ہے تو kelvin میں اس طرح سے آپ celsius میں آ جائیں گے اس میں سے 273 minus کر کے تو پہلے اس کو convert کر کے celsius میں آ جائیں گے اور اس میں 1.8 سے ضرب کر کے پلاس 32 کر کے فارنائیڈ میں چلے جائیں گے اس طرح سے temperature جو conversion ہے بہت important ہے اور ایک numerical بھی ہے نسانی بوڈی کا temperature 37 degree celsius ہے ٹھیک ہے اس کو بعد اس کو convert کریں فارنائیڈ میں اور kelvin میں تو وہ آپ نے convert کرنا ہے ایک numerical ہے وہ ہی نہیں ہوگا نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو یہ ہے specific heat capacity بہت important short سوال ہے اس کی یہاں سے آپ نے definition اور فائنلی یہ فارمولا ایک یاد کرنا ہے آپ نے specific heat capacity جو ہے یہ ایک kg اگر میس ہے اس کا temperature ایک kelvin بڑھانے کے لیے جو درکار energy ہے وہ specific heat capacity ہے اس کا temperature نہیں بڑھنے دیتے اور ایک kg کی heat of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg mass of the substance through 1 kelvin یعنی specific heat capacity ایک ایسی heat کی capacity ہے جو ایک kg mass کا temperature بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ مقشوش energy جو ہے وہ جو ایک kg کا temperature ایک kelvin مزید بڑھا دے وہ energy جو specific heat capacity ہے اس میں ڈیل کیوں جو وہ heat ہے ایم mass ہے اور ڈیل tی temperature ہے یہ c جو ہے specific heat capacity کو ظاہر کرتی دوبارہ بتاتا جلوں کہ specific heat capacity وہ heat capacity ہے جو ایک kg mass temperature ایک kelvin بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ definition یاد کر لیں اور اس کے بعد important large specific heat capacity of water ہے یعنی specific heat capacity جس کی زیادہ ہوگی وہ اتنا اہم ہمارے لئے چیز ہوگی جیسے specific heat capacity of water جب 42000 جول پر kg کلوگرام 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 تو یہ اس کی اتنی جو specific heat capacity وہ میں فائدہ دیتی ہے یہ اس کو پھر اسمال کرتے ہیں مختلف چیزوں کو کول کر کھنے کے لیے جیسے اس میں باتا ہو ہے کہ water has large specific heat capacity for this reason it is very useful in storing and carrying cooling کے لیے استعمال گیا جاتا ہے پاور plants کے اندر تو کیا کرتا ہے کہ thermal energy کو پنے اندر ابزورب کر لیتا ہے تو اس لیے مباشر جیسے 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 capacity ہوگی اتنی جیسے جیسے thermal energy اپنے اندر اندر ابزورب کرنے کی صلحیح heater لیجانے کے لیے استعمال گیا جاتا ہے کیونکہ اس کے سپسپر heat capacity زیادہ ہوتی ہے اس میں ویسے definition زیادہ امپورٹنٹ ہے اپلکیشن اگر آپ نے کرنی ہے تو کر شکتے دروائی رہنے میں اس کے پاس heat capacity کی تاریف ہے اس میں 1 kg ہی صرف آپ نے کہنا کہ کسی بھی بڑھانے کے لیے جو heat capacity required ہے جو heat capacity کہلاتی heat capacity of the body is the quantity of thermal energy absorbed by it for 1 kelvin increase in its temperature یعنی اب اس میں specific heat capacity کا مطلب یہ تھا 1 kg specific tha اور اس temperature 1 kelvin بڑھانا ہے اب simple heat capacity میں آپ نے 1 kg کو بڑھانے کے لیے جو heat آپ کو required ہے وہ heat capacity ہے یہ فرائق اپس میں 1 kg آتا ہے specific میں اور heat capacity میں 1 kg کو آپ نے ختم کر دینا اس کے بعد یہ کو mc کو میں آسکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس solid ملٹ ہوتی ہے لیکوڈ بنتا ہے تو یہ process melting کہلاتا ہے لیکوڈ سے دوبارہ برف بنتی ہے تو وہ فریزنگ والا پوینٹ آجاتا ہے تو یہ کچھ process آپ کو پتا ہوں جی کنڈنزیشن کیا ہے بوائلنگ کیا ملڈنگ کیا فریزنگ کیا تو یہ mc کو میں پوچھے جا سکتے ہیں لیٹنٹ heat of fusion کی ڈیفینیشن ہے اور اس میں میں بتا دوں fusion کا مطلب یہ ہے کہ آپ solid سے مووو کر رہے اور اس کے لئے جو آخری حرارت آپ کو درکار ہے لیٹنٹ heat of fusion یعنی اس کا temperature بڑھائے بغیر اگر کچھ چیز ہے وہ solid سے لیٹنٹ میں ٹرانس فارم ہو جائے تو یہ جو heat ہوتی ہے وہ latent heat of جس پہ کچھ جمنا شروع کر دی ہے اور liquid سے ڈھوس آلت میں چلی جاتی ہے اور melting پوائنٹ میں لیکوڈ سے گیس آلت میں چلی جاتی ہے اور یہ latent heat of یہاں سے آپ نے دو definition کرنے کے بعد یہ latent heat of fusion کی definition جو بہت important ہے اور میں نے پہلے بتا دیے کہ وہ heat energy ہوتی ہے جو کسی جسم کا temperature بڑھائے بغیر solid سے liquid میں کرنے کے لئے چاہیے ہوتی heat energy required to change unit mass of substance from solid to liquid state at its melting point without change in its temperature is called its latent heat of fusion اس کے فرمولا ہے یہ پہ یاد کرلیں اس کے next latent heat of vaporization ہے یعنی اب vaporization ہے liquid کا gas میں transform ہونا یعنی آپ نے کسی چیز کا temperature بڑھائے بغیر کیا کرنا ہے کسی liquid کو gas میں transform کر دینا اور اس کے لئے جو آخر ہرارت درکار ہوتی ہے latent heat of vaporization میں مثال دیتا ہوں آپ چاول دیتے ہیں اور اس کو بند کر کے ہنڈیا کو رکھ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ پکنے کے لئے چھوڑ دی ہے اس کو دم دے دی ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ چونکہ نیچے سے آپ نے آگ تو بند کر دی اب اس کا temperature نہیں بڑھتا لیکن اس کی اپنی internal energy کی کیے بغیر وہ حرارت جو کسی جسم کو لیکوڈ کسی چیز کو لیکوڈ سے گیس حالت میں تبدیل کر دے تو وہ latent heat of vaporization کہلاتی ہے ویپوریزیشن کا مطلب ہے لیکوڈ سے گیس میں جانا اور temperature تبدیل کیے بغیر وہ حرارت جو کسی مایا کو لیکوڈ سے تبدیل کروا دے پولیت heat of vaporization کہلاتی یہ definition ویسے آپ ایت یاد کہل اس کے بعد یہاں سی کچھ نہیں یاد کرنا نیکس چلتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف یہ evaporation کا لانگ سوال پوسیبل ہے evaporation کیا ہے مایا کا گیس میں تبدیل ہونا یعنی گیس کا لیکوڈ میں ٹرانس یعنی آپ simply کہ سکتے ہیں کہ evaporation is a process in which a liquid can transform in gas اب اس میں مطلب آپ کا boiling پوائنٹ آجاتا ہے آپ مطلب boiling پوائنٹ وہ تا جس پہ وہ چیز جو اوبل شروع کر دیتی جیس پانی کا boiling پوائنٹ 100 ڈگری celsius اس کے بعد the rate of اپوریشن is affected یہ بہت اپورٹن لونگ میں آجاتے ہیں کہ آپ ڈیپینڈنس آف ویپوریزیشن بتائیں تو اس میں یہ چار تیمپریچر ہے یعنی تیمپریچر انکریز کریں گے تو آپ کا جو اپوریشن کا عمل انکریز ہوگا اپوریشن اپوریشن faster at high temperature that at low temperature surface area large the surface area of the liquid greater number of molecules has changed to escape from its surface یعنی آپ دیکھیں چھوٹے ٹب میں سے ویپوریشن وہ کم ہوگی ایک بڑا برتن لے سمندر میں اس کا سرفس area بہت زیادہ ہوتا اوپری سطح تو اس میں ویپوریشن کا عمل اتنی زیادہ ہوگا وینڈ جو ہے ہوا کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہوا جو ہے وہ اگر گرم چھر رہی ہے تو وہ ویپوریشن کے عمل کو فاس کر دیتی ہے nature of the liquid یعنی آپ ہنی لیتے ہیں تو اس میں ویپوریشن کا عمل کچھ اور ہوگا آپ لے لیں پیٹرول لے لیں تو لیکوڈ گیس ایک پیٹنگ کنٹیک آن کو لنگ یعنی آپ نے بہت ساری چیزیں صور لیکوڈ گیس دیکھی ہیں جن کو گرم کرنے پر پیلتی ہیں جنگ جم جاتی ہیں اب اس میں مطلب وہ کہتا ہے کائنیٹک انرجی جو مالی گول کیا وہ ٹمپریچر کے لئے ہوتی ٹمپریچر بڑھے گا تو ان کی کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی اور وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں اگر ٹمپریچر کام ہوگا تو کائنیٹک انرجی کام ہو جاتی اور وہ سکڑنا شروع کر جاتی چیزیں تو اس کے بات تھرمل ایکسپینشن دو تراغی ہوتی ہے یعنی لیندھ کو اگر صرف لمبائی بڑھ رہی ہے تو اس کو لینیر ثرمل ایکسپینشن کہیں گے اور اگر اس کی لیندھ ویرث اور تھک نسی بڑھ رہی ہیں تو اس میں جو ہے اس کا والی میکٹر ثرمل ایکسپینشن آئے گی اب لیندھ کی میں بتاتا ہوں کہ لینیر ثرمل ایکسپینشن یا لیندھ جب بڑھتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اچھا یہ ڈیل L ہے انکریز ان لیندھ آف دا روڈ یعنی آپ پہلے کہ سپورٹ کر لینا فرض کر لینا کہ روڈ ہے جس کی لیندھ L ہے L نوٹ یعنی ل لیندھ 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 میر کی ہے اب اس کا تمپریچر بڑھاتے تی تک لے جاتے ہیں اب اس میں دیکھتے ہیں کہ چینج لیندھ کی آت ہے اس میں لکھیں کہ ڈیل L جو ہے وہ میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیریکٹلی پروپورشن ہے چینج لیندھ ڈیریکٹلی پروپورشن ہے اور جنل لیندھ کے اور تمپریچر دیفرنس کے ہم نے دیکھا تھا کہ ترمال اکسپینشن اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا تمپریچر ڈیفرنس ہوگا اور اتنی ہی زیادہ لیندھ بڑھے جتنی اوریجنل لیندھ ہے مطلب مثال کے طور پر اگر 5 فٹ کا ایک روڈ لے رہے رہے ایک روڈ 10 10 فٹ کا لے رہے ہیں اس کی روڈ لیندھ 10 فٹ ہے اب دونوں میں چینج لیندھ جو ہوگا اس کی روڈ لیندھ کے حساب سائے گا 10 فٹ والا زیادہ expand کرے گا 5 وٹ والا کام آپ temperature difference جتنا زیادہ آگے اتنی زیادہ اس میں linear thermal expansion آئے گی آپ directly یہ فارمولا لکھیں گے اور اس کو ختم کرنے کے لئے ایک equal اور ایک coefficient لگائیں گے constant value تو اس کے بعد یہ del length جو ہوتا ہے final length minus original length یعنی بڑی length minus original length is equal وہ ادھر آکے plus ہوئے گی یعنی ادھر آئے گی plus ہو جائے گی پھر اس میں L0 کا حمل لیا تو یہاں پہ alpha delta تی رہا جائے گا اور یہاں پہ L0 تھا پہ 1 آ جائے گا یعنی آپ نے کیا کرنا اس کو ادھر لے کے آکے plus کر دینا تو plus کرنے کے بعد L0 کامل لے لینا آ جائے گا اور باقی اس میں alpha delta u بیسے آ جائے گا اور alpha کو لینئر thermal expansion کا coefficient کرتے ہیں تو یہ تھا لینئر thermal expansion کو پہ اب volumetric thermal expansion بھی یہی کچھ ہے اس میں جہاں پہ L لکھا ہے وہاں وہاں پہ بھی لکھیں گے اور اس میں بھی آپ بتا دیں گے body which original volume کے and temperature difference کے اور اگر ہم اس کو ختم کریں گے ایک equal لگائیں گے ایک coefficient لگائیں گے volume thermal expansion کا بیٹا اور یہ del v v minus v not ہے یعنی final volume minus original volume اور یہ beta v del t اس کو ادھر لجا کے پلاس کریں گے اور v not کا لگیا پلاس کیا وان پہ آجائے گا اور اس میں v not تو نکل جانا beta del t آجائے گا یہ تھا volume thermal expansion یعنی آپ کہیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ beta یعنی volume thermal expansion 3 times of linear thermal expansion ہوتی ہے یعنی length بڑھتی ہے width بڑھتی ہے height بڑھتی ہے 3 alpha بیٹا کے برابر ایم سی گوز آسکتا ہے اب اس chapter میں اگر میں بتاؤ سارا کچھ آپ کو overview دوں تو یہ تھا thermal properties of matter thermal properties میں کیا ہوتا ہے temperature آتی ہے ایک چیز short میں heat آتی ہے اس کے بعد specific heat capacity آتی ہے heat capacity آتی ہے latent heat fusion آجات latent heat of کیا آتی ہے ایم آتی آ Ther سو آ کیا اس آ آ ence آ آ آ اور اپر فیکس پوائنٹ ہوتے ہیں تین طرح کی سکیلز ہیں سالسیس، فارنائٹ اور کلون سکیلز ٹھیک ہے پھر ان کی آپس میں کنورجن کے فارمولے ہم نے دیکھے تھے وہ آپ کر لیں گے کہ کیسے سالسیس سے فارنائٹ میں جانا ہے فارنائٹ سے آپ نے کلون میں جانا ہے اور اس کے بعد جو ویپوریشن تھا سوال لاؤں میں ویپوریشن کے انحصار چار جیزوں پہ تھا تیمپریچر ڈیفرنس پہ اس کے بعد آپ کی وینڈ پہ اس کے بعد جو ہے نیچر آف دا لیکوڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ویپوریشن کا عمل جو ہے یہ سرفس ایریا پہ ہوتا ہے یہ سرفس ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ اس کی چارج طرح کی ڈیپینڈنسی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھرمل ایکسپینشن آتی ہے جب تیمپریچر بڑھتا ہے تو چیزوں کی کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی ہے جب پارٹیکل جو مولیکل جب ان کی کائنیٹک انرجی بڑھتی ہے تو وہ باہر کی طرف نکلتے ہیں تو ان سے پھر ان میں جو ہے وہ ایکسپینشن آ جاتی ہے وہ لینیر تھرمل ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے وولیومیٹرک تھرمل ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے لینیر تھرمل ایکسپینشن میں ڈیل ایل جو آتا ہے وہ ایل نوٹ یعنی اوریجنل لینٹھ اور ڈیل ٹی کے ڈیریکٹلی پروپوشن ہے اور اسی طرح وولیومیٹرک تھرمل ایکسپینشن میں ڈیل وی جو ہے وہ ڈیریکٹلی پروپوشن ہے وی او کے یعنی اوریجنل وولیوم اور ڈیل ٹی کے اور اس طرح سے ہم نے دیکھا الفا اور بیٹا دو کوفیشنٹ آگے لینیر تھرمل ایکسپینشن کا کوفیشنٹ الفا اور وولیومیٹرک تھرمل ایکسپینشن کا کوفیشنٹ بیٹا ہم نے لیا ہے کونسٹنٹ اور بیٹا ایکل ٹو تھو کوئی اتھری الفا ہم نے دیکھا تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تھرمل پروپٹیز یعنی حرارت والی چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہے مہٹر کی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہیٹ کو اس افرم آف انہرجی لازٹ ٹائم جو چپٹر نمبر شاہون تھا وہ ہمارا تھا چپٹر نمبر شاہون تھا ہمارا سوری میرے مینڈ سے نکل گیا ہے وہ بھی پروپٹیز آف مہٹر تھیں ٹھیک ہے اور یہ تھرمل پروپٹیز آف مہٹر ہیں یعنی حرارت سے مطلقہ جو پروپٹیز آف مہٹر کی ان کو ساری کو ڈسکس کر رہے ہیں اچھا اس کے سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو کیا ہوگا آپ کو یہ چیز سمجھ آجائے گی کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے حرارت کے لیہاس ہم ان کا استعمال کر شکتے ہیں مطلب پانی کو مکاں پر استعمال کر شکتے ہیں اور پھر ہم ٹمبریچر کو کیسے میر کر شکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے انڈسٹری میں بتایا ہوا ہے کہ بوائلر کے اندر پانی کو جو وہ گرم کرتے ہیں پھر اسے سٹیم لیتے ہیں یا کولنگ ٹاورز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس میں پانی استعمال کیا جاتا ہے اس کی ہیٹ کپیسٹی کی وجہ سے تو یہ مطلب امپورٹنٹ ہیں چیزیں ساری ہمارے روزمرہ زندگی سے مطلع کی کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی تھرمل پروپٹیز ہمیں پتا ہونے چاہیے مطلب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایک چیز ہے وہ حرارت کی کنڈکٹر ہے اور اس کو ہم کھانا پکانے کے لیے استعمال کر شکتے ہیں اگر ایک چیز حرارت کی اچھی کنڈکٹر نہیں ہے تو پھر وہاں پہ ہم اپنی ہیٹ دیا وضایا کر رہے ہیں پھر اس کو برطن کو استعمال نہیں کرتے ہیں ہیٹ کے لیے ہاتھ سے تو یہ ساری چیزیں شمجھنے کے لیے جو ہمیں ہیں وہ اس نے یہ سارا کچھ بتایا اب اس کی میں آپ کو روز مارا دنگی میں بسائلیں بتاتا ہوں کہ اپلیکیشنز آف تھرمل اپنشن بھی آتا ہے نیکس ٹاپک ریورٹس کا استعمال کرتے ہیں ہم مختلف چیزیں بنانے کے لیے تو فکس کرنے کے لیے ریورٹس کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو تھرملی ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے کوٹنے کے بعد اس سے وہ چیزیں جو ہمیں بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ریلوے ٹریک کے اندر وہ تھوڑا ڈسٹنس چھوڑا جاتا ہے تاکہ جب گرمی میں ریلوے پٹری کو پر موگ کرے گی تو تھرملی ایکسپینشن آئے گی تیمپریچر بڑھے گا تیمپریچر بڑھنے سے پارٹیکل کی کینیٹی کی بڑھے گی اس سے پھر ان میں وہ تھرملی ایکسپینشن آجائے گی اور وہ سپیس وہ اس کو فل کر دے گی اگر ہم سپیس نہیں چھوڑیں گے تو وہ اس کو برے کر دیتی ہے ان روڈز کو ان ٹریکش کو اچھا تو یہ تھرملی ایکسپینشن کی کچھ اپلیکیشن بھی ہم نے روز مرہ زندگی میں سمجھنی تھی تاکہ ہمیں پتا چل سکے کونسی جیز ہم اس کو بہتر طریقے سے اپنی روز مرہ زندگی میں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں یہ اس نے بتا دی ہیں کونسیکوینشن آف تھرملی ایکسپینشن یعنی تھرمل ایکسپینشن کی ہمارے لئے تو یہ ایک سب سے بڑی کونسیکوینس ریلوے ٹریکس کے اندر کھلا کا چھوڑنا ہے یہ تھرمل ایکسپینشن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ پولوں کے اوپر یہ یہاں پر گیپ دیا جاتا ہے تاکہ تھرمل ایکسپینشن جب بہتا ہے یہ پول ڈیمج نہ ہو اسی طرح جو آپ کی یہ وائد ہوتی ہیں ان میں بھی تھرمل ایکسپینشن آتی ہے اور یہ اس نے اس کے اپلیکیشن بھی بتائی ہوئی ہیں یہ بھی لونگ میں آسکتی ہے اپلیکیشن بھی تھرمل ایکسپینشن کیا ہے تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں کہ یہ ریوٹس کو جو ہے یہ ریوٹس ہیں دو چیزوں کو بینڈ کرنے کے لئے اسمال ہو رہی ہیں تو جب ان کو کوٹا جاتا ہے تھوڑے سے تو یہ اس طرح سے دو چیزوں کا آپس میں جکڑ لیتی ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے ٹھیک ہے اور یہ اس نے پہلے ہی تو یہ بتا دی نہیں کہ ترمال ایکسپینشن آتی جس کی ایسے تیمپریچر مہیر کر پاتے ہیں اسی طرح ریمز کے اوپر پہلے یہ تھا ریمز یہ ٹائر وغیرہ جو تھے گوڑوں مطلب یہ تانگیں وغیرہ کے جو ٹائر ہوتے تھے لکڑی کے اوپر جو چڑھتے تھے ان کو کیا کیا جاتا تھا کہ پہلے گرم کیا جاتا تھا تھرملی ایکسپینڈ کرتے تھے پھر ان کو اوپر لکڑی کے چڑھا دیا جاتا تھا جس سے وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اپنی جو پکڑ مضبوط کر لیتے تھے اور وہ پھر ہمارے لئے فادہ مند ہوتے تھے اسی طرح یہ بائی میٹل بائی میٹل سٹرپ ہے جو الیکٹرونکس میں استعمال ہوتی ہے اس کے میں بتا دیتا ہوں آپ کے تھوڑا سا کہ یہ ایک سرکٹ ہے ٹھیک ہے اس کا اس میں دکھایا ہوئے آپ دیکھیں تو یہ تھرملی یعنی یہ والی جو دونوں چیزیں ہی آپ اس میں رابطے میں اور یہاں پہ بھی آپ کا جو کنیکشن ہے وہ سپلائی آن رکھے ہوئے اب جیسے اس میں کوئی آگے مطلب ایسا شارٹ سرکٹ آئے گا تب اس میں ہوگا کیا کہ وہ چیز ڈیمج ہونے کے بعد اس کی جو حرارت ہے میٹل کی وہ بڑھا دے گی جس سے اس کی کینیٹک نرجی بڑھے گی اور یہ ایکسپینڈ کرے گی یہاں جس کا مونج ہے وہ کھل جائے گا آپ کا سرکٹ کلوز ہو جائے گا تو یہ بھی ایک اپلیکیشن ہے تھرمل ایکسپینشن کی اب تھرمل ایکسپینشن آف لیکوڈ یعنی لیکوڈ بھی جو ہیں وہ بھی تھرملی ایکسپینڈ کرتے ہیں ان کو بھی اگر گرم کریں تو وہ لیکوڈ بھی ایکسپینڈ کرتے ہیں اور جس برتن میں آتے ہیں وہ بھی ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کی ہوتی ہے یہاں ایکسپینڈ کر رہا ہے اس طرح سے دو طرح کی اس میںکسپینشن یعنی شالڈ ایکسپینشن بھی آئے گی اور لیکوڈ ایکسپینشن بھی آئے گی تو یہ اپ جو ہے اس طرح سے ان دونوں کو ایڈ کر کے جو structure تو ایکسپینشن اپ لیکوڈ جس ایکل تیتی ہے apparent expansion of liquid اور plus expansion of the flask ان سے آپ وہ calculate کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو chapter تھا یہ سارا جو ہے وہ deal کر رہا ہے thermal properties of matter کو اچھا یہ آپ نے کچھ ہمچھی کوئی جائے وہ یہاں سے آپ نے دیکھ لینے تب تک میں آپ کو بتا دوں یہ normal human body temperature جو 37 degree Celsius ہوتا ہے اور water freeze کرتا ہے 32 degree Fahrenheit zero degree Celsius پہ لیکن اب یہاں بھی Celsius نہیں unit دیا اور zero کو Celsius سے فارمائٹ میں جائیں گے تو یہ اتنا بنے گا اس میں all of the above آ جائے گا اس میں جو which of the following material has large specific heat وہ water کی ہوتی ہے یہ آپ values یاد کر لیں اگر آپ کو چیز سمجھ میں آئے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ text کر سکتے ہیں میں نے description میں اپنا نمبر دیئے ہوئے وہاں میں آپ کو جو ہے وہ اسے آگا کر دوں دیں گ پھر گے آیا چوار هذا ہے یہ سؤال ہے یہ ہے ٹھلا ہ بھائی ہے توہگٹ میکن ہے جوpie پھر گوھر گوھر gegen کردیئے ہیں کینے سے جو حاصل ہوتی ہے انٹرنال نرجی ہوتی ہے how does heating effect the motion of molecules of gas increase یعنی heating effect increase kinetic energy of gas molecules due to which the gas particles expand and the volume of the gas is expanded what is thermometer temperature measuring instrument why thermography is preferred thermometric substance thermal expansion uniform low freezing point high boiling point this is discussed with detail explain the volumetric thermal expansion change in volume the original volume and temperature specific heat 1 kg temperature 1 kg 1 kg mass body 1 kg mass body temperature 1 Kelvin increase heat specific heat define and explain latent heat of fusion it is a rarat which maya 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 in dert what is mint evaporation 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 is that you have a gas transform and the factors Mario maya 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 تمپریچر ڈیفرنس چوتھی چیز تھی جس کی ویسے جو آپ کے پاس آپ کے پاس اپریشن کا عمل تیز ہو جاتا ہے تو یہ کچھ تھا آپ کا سارے کا سارا جو آٹھوں چپٹر اب ویسے اگر غور کریں تو تمپریچر کنورجن کے مطلق جو فارمولے ہیں جو لیٹن ڈیٹ او فیوجن کا فارمولا ہے جو لیٹن ڈیو ویپریزیشن کا جو فارمولے ہیں اگر وہ آپ کو اچھی طرح آتے ہیں آپ ڈیٹا اچھی طرح لکھ لیتے ہیں تو آپ کے جو نمیریکل ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں احتیاطاً آپ کو یہ نو لیکچرز کے بعد دسویں اور گیارویں لیکچرز میں چار چپٹرز کے نمیریکل جو کہ آپ کو سکیم کے مطابق میں چاروں چپٹرز کے ڈیٹیل کے ساتھ نمیریکل کروا دوں گا تاکہ آپ کو کسی طرح کی کنفیجن نہ رہے بورڈ اگزیم جو ہے اس کو اٹمٹ کرنے میں آپ انشاءاللہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد دس یا گیارہ لیکچرز سننے کے بعد آپ فیل کریں گے کہ آپ کو ساری کی ساری نائنٹ کلاس کی جو پیزیکس ہے جو میں نے صرف پانچ سے چھے کنٹے میں آپ کو مکمل کروا دی ہے وہ اناف ہے آپ اس کو یاد کرنے کے بعد سو فیزہ نمبر جو ہیں وہ گین کرنے کے قابل ہوں گے آپ کو کسی کالج کسی اکڈمی کسی سکول کسی پروفیشنل تیچر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیں ٹھیک ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ نیکسٹ آگے شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کے بھی یہ کام آ سکتا ہے یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی جو کہ آپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری کوشش پسند آئی ہوگی آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی اور کا جائے وہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ خوش رہیں خوش رکھیں اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ رحمتوں میں اللہ کی رحمتوں میں رہیں آج کے لیے اتنا ہی ہیں نیکس ٹوپے تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی